اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ایبراہیم انکا حمید مجید آج کے دن کا یہ ان کے بائیس رمضان المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے بائیس رمضان المبارک سے لے کر انتیس رمضان المبارک کے دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا میری بہنوں اور بائیوں آج کی سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرا اشترا کی فضیلت حرکات شیئر کے دیجار کی ہوں آج کا یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک میں تحجت کے وقت میں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اللہ کی ذات آپ پر اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گی کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اللہ تعالی کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں قبول کروں گا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی جائز حائشات پوری ہوں گی اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک میں تحجت کے وقت میں لازم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بہت سے فائدی ہوں گی میری بہنوں اور بائیوں پہلا عمل پہلا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے ہے ہر جائز حائش کو پورا کرنے کے لیے ہے اور یہ قرآن کلمات کا عمل ہے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگیں ان کلمات کا ذکر کریں اور اللہ تعالی سے حصوصی دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا تو وہ عمل وہ وظیفہ کیا ہے اسے کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے پھر آپ کو کیسے فائدے خاص ہوں گے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک درود پاک پڑھ کر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ عظیم آپ نے ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے رزق میں وسط فرمائے گی آپ کے رزق میں ہر برکت عطا فرمائے گی یہ عمل یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے گرگرہ کر دعا ممنی ہے اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اپنا ہر معاملہ چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو کل بھی سکون حاصل ہوگا آپ کے اندر سکون اترنا شروع ہوگا کیونکہ پیارے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بھی بلند فرماتا ہے میری بہنوں اور بائیوں درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے جو کوئی بھی درود پاک کو کسرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی تمام ترحاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی خوشی یا بشارت ملتی تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالی ہمیں اتنی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں تو ہم بھی اپنے رب کے سامنے جھک جائیں تاکہ ہمیں بھی بلندیاں حاصل ہوں کامیابیاں حاصل ہوں میری بہنوں اور بائیوں دوسرا عمل دوسرا وظیفہ حاصل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اس کے لئے آپ نے تو حجد کے وقت میں یا پھر آج نمازِ اثر کے فوراً بعد افطار کے وقت تک آپ اس وقت میں کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں میری بہنوں اور بائیوں درود پاک کی بہت سے تسبیحات ہیں جو تسبیح آپ کو ناصب لگے آپ وہ تسبیح ضرور پڑیں اب بہت سے بہن اور بائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کسرت سے کیا مراد ہے جب آپ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کی تعداد جب تین سو تینا سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسرت اس لئے جب بھی آپ کو کہا جائے کہ کسرت کے ساتھ عمل کیا کریں کسرت کے ساتھ دعا کیا کریں تو کوئی بھی دعا کوئی بھی عمل جب بھی آپ کو بتایا جائے تو اسے کسرت کے ساتھ کیا کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اسی لئے آپ نے اثر اور مغرب کے درمیانی وقت میں درود پاک کو کسرت سے پڑھنا ہے اور جس جائز مقصد کے لئے آپ درود پاک کو پڑھیں گے یقین جانے کہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی ضرور ملے گی اللہ رب العزت کی ذات ہمیں رمضان المبارک کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور رمضان کی رحمتیں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے جو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ گیا اسے اللہ رب العزت کی ذات کبھی بھی حالی ہاتھ نہ لٹائے گی تحجد ویسے بھی انتہائی اہمیت کے حامل نماز ہے جسے سارا سال پڑھنا چاہیے لیکن رمضان میں اسے حسوسیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے رمضان کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تحجد کی ادائیگی کے بارے میں معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تحجد میں آٹھ رکت نماز نوافل ادا کرتے جس میں وطر بھی شامل کر کے گیارہ رکت بن جاتی میری بہنوں اور بائیوں رمضان المبارک میں جو شخص آج بائیس رمضان المبارک کے دن تحجد کے وقت میں دو رکت نماز نوافل پڑھ کر اس کے بعد اللہ کے دو ناموں کو پڑھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ دنیا اور آخرت کی جسے نعمت کا سوال کرے گا رب کریم اسے ضرور عطا کریں گے بس کامل یقین کے ساتھ رو رو کر اللہ کی ذات سے گر گرہ کر مانگیں انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا میری بہنوں اور بائیوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے تحجد کے وقت میں کرنا ہے اور دو رکت نماز نوافل پڑھ کر اس کے بعد اللہ کے دو ناموں کا خاص عمل کرنا ہے یہ تیسرا عمل تیسرا وظیفہ ہے جو آپ نے آج بائیس رمضان المبارک کے دن کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ جب یہ عمل یہ وظیفہ آپ نماز عشاء کے بعد رات کو سو کر اگر اٹھ کر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس وقت میں یہ تئیس رمضان المبارک کی رات شروع ہو چکی ہے اور اس وقت میں اگر یہ عمل کریں گے تو سونے پہ سخاکہ ہوگا اس کے لئے آپ دو رکت نماز نوافی پڑھ کر اللہ کے دو نام یا رزاکو یا وحابو یا رزاکو یا وحابو اللہ کے ان دو ناموں کا یہ عمل یہ وظیفہ کریں جب آپ اللہ کے ان دو ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھیں گے آپ نے اللہ کے ان دو ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دو ناموں کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اول میں آہر میں درود پاک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں رو رو کر گر گر آ کر دعا مانگیں کہ رب کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں اور آپ کو اتنا رزق عطا کریں کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں یہ عمل یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک کے آہری عشرے میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں اور حاصل طور پر کسی بھی تاک رات میں یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دو رکت نماز نوافیل اور اللہ کے دو ناموں کا عمل ہے سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مانگتے جائیں اللہ کے ذات آپ کو عطا کرتی جائے گی اگر کامل یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ بھی مانگیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا میرے بہنوں اور بھائیوں یہ تھے وہ تین عمال جو آپ نے رمضان المبارک کے تیسرا عشرہ میں ضرور کرنے ہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سے فائدہ ہوں گے آج یہ عمل ضرور کریں اس کے علاوہ رمضان کے آخری عشرہ میں کسی وقت بھی یہ عمل یہ وظیفہ رات میں ضرور کرنے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوں گے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں رزاک اللہ